اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امیت ہے خریت سے ہوں گے آج میں اپنے کھیتوں میں آیا ہوں جہاں ہم لوگوں نے گندم لگائی ہے اور ایک تو میں واق کر رہا ہوں اور دوسرا میں نے کہا چلیں کھیتوں کی طرف چکر لگا کے آتا ہوں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے یقین کریں کہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے یہ گندم کی فصل ہے اس دفعہ گندم کی فصل بہت ہی اچھی ہوئی ہے کیونکہ وقت پہ بارشیں ہو گئی ہیں اور ابھی جو ہے یہ کافی اچھی فصل ہے اس کے ساتھ یہ اس کھیت میں چارہ لگا ہوا ہے کھیتوں یہ جو کھیت ہے یہ سارا چارک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ہم نے کاتا ہوا ہے اس میں یہ جو پیلے کلر کے پیلے رنگ کے جو پھول ہیں یہ سرسوں کے یہ دیکھیں یہ فرینڈز سرسوں کا پودا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چارہ ہم نے اوپر سے کٹ لی ہے ابھی دوبارہ یہ نکل آئے گا جب اس کو بارش کا پانی لگے گا تو یہ چارہ جو ہے دوبارہ بڑا ہو جائے گا اور ہم اس کو دو تین دفعہ جو ہے وہ کٹیں گے یہ آگے دیکھیں یہ سرسوں بہت خوبصورت کھلی ہوئی ہے یہ سارے سرسوں کے پودے ہیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یقین کریں کہ ان سبز کھیتوں کے سنٹر میں واگ کرنا بہت ہی مزہ آتا ہے واگ کا چلیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا یہ فرینڈز دیکھیں آپ یہ چڑیا کا گونسلا ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا گونسلا ہے اور اتنی محنت سے اس نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا گونسلا اور بہت ہی محنت سے بنایا ہے یہ دیکھیں فرینڈز چڑیا میرے حیال میں مجھے دیکھ کے تو اوڑ چکی ہے لیکن اس کا گونسلا جو ہے یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے بنایا ہے اچھا یہ دوسری سائیڈ پہ دو تین اور بھی ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ تین گونسلے اس طرح کے اور بھی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی محنت سے بنائے ہیں اس چڑیا نے اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو کتنی سمجھ ادا کی ہے یہ چھوٹا سا میں تو کہوں گا کہ ایک ننہ سا پرندہ انجینئر پرندہ ہے چلیں پرنٹس چلتے ہیں آگے شاید ہمیں کوئی اور انٹریسٹنگ چیز نظر آ جائے یہ جو واق ہوتی ہے اس سے انسان بہت فریش ہو جاتا ہے اور جتنی بھی ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور دماغ جو ہے وہ بہت فریش اور تازہ ہو جاتا ہے جس سے آدمی بہت ستمند ہوتا ہے اور بہت اچھا فیل کرتے ہیں چلیں پرنٹس میں میرا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اب میں واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے یہ آپ کو پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی یہ میں نے دیکھی ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کو چڑیا کے گونسلے دکھائیں وہ ایک چھوٹ پرنٹس میری واپس کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں اب جا رہا ہوں گھر کی طرف تب تک کے لئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ